اسلام علیکم and welcome to Locked by Sarah I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے عید الازہ special recipe series میں آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے mutton chops بنانے کی ایک یونیک recipe آج کی recipe شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس عید پر مستحقین تک ان کا حصہ پہنچا سکیں اور ہماری قربانی کو قبولیت کا شرف پر شرف تو شروع کرتے ہیں آج کی recipe چامپوں کو بنانے کیلئے ویسے تو بہت سے طریقے استعمال ہوتے ہیں یہ طوے پر بنائی جاتی ہیں اور deep fry کر کے بھی بنائی جاتی ہیں اور چاہیں تو سالن کی طرح بھی بنا سکتے ہیں ہم آج سب سے پہلے mutton کی چامپ کو گلائیں گے اور پھر shallow fry کریں گے آئیے سب سے پہلے ingredients note کریں گے ویڈیو کو like, channel کو subscribe اور bell icon ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں بکٹے کی چامپیں ایک کلو نمک ڈیل ٹیبل سپون کالی مرچ ڈیل ٹیبل سپون کٹی سورخ مرچ آدھا ٹیبل سپون گنا کٹا دھنیا ڈیٹ سے دو ٹیبل سپون ادرگ لہسن کا پیسٹ دو سے تین ٹیبل سپون سرکہ ایک چو دھائی کپ سویا سوس ایک چو دھائی کپ اور چلی سوس تقریباً چار ٹیبل سپون فرائنگ کے لیے کوکنگ آئل آدھا کپ اور کوٹنگ کے لیے بیسن دو ٹیبل سپون انڈے دو عدد اور بریٹ کرمز حسبے ضرورت سب سے پہلے چامپوں کو میٹ ہیمر سے فلیٹ کر لیں گے اس سے گوشت کا انڈونی بانڈ نرم پڑ جاتا ہے نتیجتاً گوشت نرم ہو جاتا ہے جلد اور بہ آسانی گل جاتا ہے اور پکنے میں کم ٹائم لیتا ہے جیسا کہ سکرین پر نظر آ رہا ہے اسی طرح ایک ایک چامپ کو پہلے ٹینڈر کر کے رکھتے جائیں گے یہ میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں تمام چامپوں کو اسی طرح میٹ ہیمر سے فلیٹ کر کے رکھ لینے کے بعد کڑاہی میں ڈال کر تمام مسالے یعنی نمک کالی مرچ کٹی سورخ مرچ بھنا کٹا دھنیا اور ادرک لیسن کا پیسٹ دو گلاس پانی ڈال کر ڈھک کر پتنے رکھ دیں گے اس کے بعد سرکہ سویا سوس اور چلی سوس بھی ایڈ کریں گے آپ اگر چاہیں تو پریشر فکر میں بھی چامپیں جلد گلا سکتے ہیں لیکن ہم نے چونکہ چامپوں کو تینڈر بھی کیا ہوا ہے اور یہ جلد گل جائیں گی تو ہم ان کو کڑاہی میں ہی پکنے رکھ رہے ہیں آئل ابھی ہم نے نہیں ڈالا گوشت میں چونکہ پہلے سے چربی موجود ہے تو کچھ دیر میں آپ نوٹس کریں گے کہ اس میں خود ہی آئل اوپر آ جائے گا پانی جو ہم نے ڈالا ہے اس کی سٹیم اور گوشت اپنا پانی چھوڑ دے گا اور چامپیں گل جائیں گی جب تقریبا نائنٹی پرسنٹ چامپیں گل جائیں تو ہم باقی ایکسٹرا پانی کو خوشت کر لیں گے اور اگر آپ کو لگے کہ پانی کی کونٹیٹی زیادہ ہے یا چامپیں زیادہ نرم ہو جائیں گی تو چامپوں کو نکال کے بھی پانی کو خوشت کر سکتے ہیں پانی کو اتنا خوشت کرنا ہے کہ انٹ پر ہمیں یہ گارہ مسالہ مل جائے دوسری طرف دو انڈے پھینٹ کر ان میں دو ڈبل سپون بیسن ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں تک کہ لمپ سپلٹ کل نہ رہیں اور اسی میں یہ چامپوں کا مسالہ ہم شامل کر کے مکس کر دیں گے یہی وجہ ہے کہ شروع میں ہم نے مسالہ چامپوں میں تھوڑا زیادہ ڈالا تھا تاکہ یہ ہم کوٹنگ کے لئے بھی استعمال کر سکیں اگر شروع میں مسالہ ہم کم رکھتے تو اب بیسن کی کوٹنگ کرنے سے چامپیں پھیکی ہو جاتیں اور ساتھ ہی ایک ڈش میں بریڈ ٹرمز ڈال کر رکھیں گے اور چامپوں کو پہلے اس مسالے میں ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ ٹرمز اچھی طرح لگا کر رکھتے جائیں گے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ چامپیں اچھی طرح انڈے بیسن اور مسالے کے مکسٹر میں ڈپ ہوں تاکہ بریڈ ٹرمز بھی پوری طرح لگ جائیں بریڈ ٹرمز آپ چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور باہر سے بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں اٹیلیانو برینڈ کے بریڈ ٹرمز یوز کی ہیں جن میں مکسٹ ہرپز آلریڈی شامل ہیں تمام چامپوں کو ایک ایک کر کے انڈے مسالے اور پیسن کے مکسٹر اور پھر بریڈ ٹرمز لگا لینے کے بعد ایک ڈش میں رکھ لیں گے اور پھر لاسٹ ٹیپ ہے فرائنگ کا یہاں پر آپ ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں ائر فرائی بھی کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پر شیلو فرائنگ کریں گے چکن کو فرائی کرنا ہو تو ہم ڈائریکٹ آئل میں فرائی کرتے ہیں لیکن مٹن کو پہلے پانی ڈال کر گلانا ضروری ہے ورنہ ڈائریکٹ فرائی کرنے سے یہ سخت ہو جاتا ہے تو یہاں پر مٹن آلریڈی گلا ہوا ہے تو تقریباً تین منٹ ہلکی آنچ پر ایک سائٹ کو پکانے کے بعد جیسے ہی کلچین ہو تو سائٹ فلپ کر دیں گے اور تھوڑے ہی دیر میں مزہدار گرم گرم مٹن کی چامپیں پلکل ریڈی ہیں انہیں چٹنی اور نان کے ساتھ سرف کریں گے اس اید چامپوں کی یہ منفرد ریسیپی ٹرائے کر کے یقیناً مزہ تو بالا ہو جائے گا تو اپنا فیڈ پیک دینا نہیں بھولیے گا آپ کے کومنٹس میں کی گئی حوصلہ افزائی ہی ہمارے لیے آپ کی طرف سے ایدی ہوگی تو ہم جلد ملیں گے ایک مزہدار ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ